اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام منظور احمد ملہ ہے میں یو پی ایس ملنگن سے تعلق رکھتا ہوں آج جو ہمارا ساتھوی جماعت کا ٹاپک ہے جو ہمیں آج ان کو اردو پڑھانا ہے اس کا نام ہے سری نگس سے کارگل تھا پیروں بچوں تشپتہ کے سرنگر پیٹ کارگل چھے اوان زلزل آگو کارگل تبیہ بولی کارگل پیٹ چھے لے اوان زہد سادی میٹر کلومیٹر دو زہد سادی کلومیٹر دو گھرچے کسا شروع ہوا سرنگر پیٹ سرنگر یہ ٹوری سنٹر گھرچ نیارا کونپ ہوساری جو گ Liture سکن کو پیٹ سرنگر رکھتا شروع ہوتاً مو شما مناسب ہوتا مو شایے پین کروں کونپBook قارگل سرنگرپ اور شingt رنگر پیٹ سرنگیزی و آپ ٹوری سرنگر پیٹ سرنگرپ continues کونپ در مشرت کے سرنگر ٹوریز رنگر پیٹ سرنگریز پانون مورو گھر نیرہ چھو ام لے کن کرگل کن تیم پاتھ گو لے تو یہ وقت تو ام اچھی نیرہ ام اچھا آئیتی سننبا کی پیٹھ چھو ام روان کساں ام شی گساں کو اور کرگل کو روان تو ام پاتھ کیا چھو ام کاراں تیو شو اسی ہے کتا ہے پیٹھ بچو آپ جانتے ہیں لدا کے دو زلے ہیں لدا کس ماشر زل زلہ لے اور زلہ کرگل اکشناو زلہ لے بکشناو زلہ کرگل زلہ لے کا صدر مقام لے کا قضبہ ہے اور کرگل زلہ کا صدر مقام کرگل ہے کرگل لے قضبہ سے دو سو چار یعنی دو زہت سو اور کلومیٹر دور ہے ایک پیٹھ سی زہت سو اور کلومیٹر دور آج کا لداک جانے کے لئے رسائل وہ رسائل کے ذریعے بس ٹرک جیپ کار سومو دیگر قسم کی چھوٹی گاڑی کے علاوہ ہوای جاز وگر ہے دا پا آز کال چھ آموز ایز ٹکنالوجی آز کال چھ آموز ایز سولیہ آت کار گلتا آش لدا کس مانچ چھو بس سومو گاڑی یوم سرنگر پیچھو اور سامان ساران سواران چھو اور والا یوم کھالا دا یوم واقت شین آیس پیوان موسیحالات آیس کھراب تیم واقت حسین آیس پیوان تیم واقت حسین آیس پیوان اکثر جہدن منتی ویسے سرنگر پیچھوان بیر آوان گیسے کار گل کار گل سرنگر سے دو سو کلومیٹر دور ہے سرنگر پیچھو کار گل سات کلومیٹر دور سرنگر سے لہ جانے والی گاڑیاں رات کو کار گل میں رکھتی ہے بڑی لیوم یوڈ چھے کسا ہم چھوڑ کار گل روزا سرنگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربال اور کنگن سے ہوئی مشہور سہت عفضہ مقام سونا مرگ پہنچتی ہے ام کو چھواتاں گو برو ام چھواتاں گو اور سرنگر پیچھو مرگ یمیزکیر تاہیم یا اوہ جو اس مکانا یہ ٹاپ کس ماندر اور سونا مرگ جو چھے اکسیت عفضہ مقام چھواریاں خوبصورت مقام اچھواریاں خوبصورتی اچھواریاں میدان سونا مرگ ایک چھوٹی سی وائدی ہے اچھو اک وائدیاں جو سرسبز پھلک پہڑوں آشا چڑھا اور دیواروں کے سرسبز بلند بالا درکتوں اور خوبصورت سبزاروں کے لئے کافی مشہور ہے بوستہ اوہ تے وانا گو برو اچھواریاں سبزار آساں اچھواریاں موڈان اچھواریاں بور موڈان اور آید کیا چھے اچھو اک آب کولو آساں آک یا امک آب چھے آساں ساپ شپاپ یا اس وانا یا شیشوی آب یہ جگہ سیاہوں کے لئے باس کشش ہے یہ جائے چھے سیاہیوں وقتی تے امان چھے اور تہنی خدر چھے بڑھ اصل جائے کیا چھے تم چھے آئے دم دے واں آچھا تم بات کھے واں پاچھا تم لما لحظ کن اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے اچھا ندی آخ وسائے اچھواریاں چھے آخ لکڑ مکڑ کول جس کا پانی بلور کی طرف صاف و شپاپ ہے امک آب چھواریا صاف تشپاپ یہ ندی اس مقام کی قدرتی خسن کو چار چاند لگا دی ہے ہمک بیچوں سرین لکھ شکرش حایت آبس نیشتھ ڈی آبس نیشتھ جو مطلب تریشتھیں واں آچھلا ہم سر انکس رانی شوپی اچھواریا سون مر یا جائے لاؤ کامت سونمر اور باقی اس تائب کہنے اچھوز انشاءاللہ رحمان سپڑو اچھا یہ می وقت ہے یہ جاتا پیٹ پکو اچھو برکون تاک تجیو جہا جات assalam alaikum